اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہو گیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حضرات محرم دوہزار بیس چودہ سو بیالی سجری میں عزداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی آئیڈ وائزری کہ ہم اس سال دوہزار بیس میں کیوں کر اپنے عزا خانوں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کا ایک جلسہ بتاریخ پاچ اگز دوہزار بیس آن لائن زوم آئیپ کے ذریعے منقید ہوا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء خدبہ ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بول کے سامنے آئی اس کے علاوہ مراجعہ اکرام خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سیستانی آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی صاحبان و دیگر مراجعہ اکرام نے نجف اشرف ایراف اور قوم مقدس ایران سے عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بول نے ایام اعظام مجالس اور جلوس اعظام کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے عزاداری ہماری شعرگ حیات ہے ہماری پہچان ہے شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی شیعوں نے تمام عزاداری عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے عیامِ عزا میں ہم ہم کو اپنے عزا خانوں آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے عزا خانوں کو اپنے آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے عزا خانوں عزا خانے و آشور خانے میں مجالس کا احتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ مرسیہ خانی کی مجالس کا بھی احتمام کیا جائے عیامِ عزا میں مندرجہ زہل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو مجالس کے لیے جو آئیڈوائزری ہے ایک آئیڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسہِ عزا کے لیے ہے نمبر ایک حضبِ سابق عزاداروں کے گھر میں عزا خانے سجائے جائیں اور فرشِ عزا بچھایا جائیں یعنی ہمارے گھروں میں عزا خانے سجیں اور فرشِ عزا کو بچھایا جائیں ہر منقض ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منقض ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے سوشل ڈسکنسنگ کا ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجالس ہو اس میں خاص خیال رکھا جائے جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلیں برقرار رکھتے ہوئے مجالی کو سنا جائے نمبر چار اپنے اپنے گھروں امام بانوں اور آشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے جائیں یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں اپنے ادخانوں میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کو پر سیاہ پرچم لگائے جائیں مجلس میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لیے سابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے نمبر چھے بزرگ بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں نمبر سات مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے جو وقت ہو مقرر مجلس کا کہ جیسے آٹھ بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع کر دی جائے مجلس میں مساحوے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیس کیا جائے مجلس میں پہلے سے پائک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس ناظر مولا کے نام سے دسترخان بچھانے کے بجائے اسے پائک کر کے تقسیم کیا جائے ہمارا دسوہ پوائنٹ ہے کہ مجلس میں سبیلوں پر مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے کھلے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے نمبر گیارہ جن مسجدوں یا امامبالوں میں مستقل فرج بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپریے کیا جائے اس کے لئے کلورین کا اسپریے پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور زلہ انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں زلہ انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے ڈبلو اے چو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے ہندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوز زلہ انتظامیہ کے زیر اثر برامد ہوتے ہیں زلہ انتظامیہ کو برامد کرانے کا بندوباس کریں یعنی جہاں جہاں کو پر جلوز برامد ہوتے ہیں وہاں وہاں کو پر برامد کرانے کا انتظام کیا جائے اور ازاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعوون کریں یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالیس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہے تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریئٹ نہ ہونے پائے یہ تو تھی ہماری مجالس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی اب جلوسوں کی ایڈوائزری ہے اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوسوں کے لیے ایڈوائزری ہے محرم کے جلوسوں کے سلسلے میں جلوس کے بانیان حضب سابق ظلہ انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابقی جلوس عضا برامت کریں نمبر دو مومنین جلوس میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرک تبرکات کی زارت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں باہر آئیں جہاں سے جلوس گزر رہا ہے جلوس کی زارت کریں اور زارت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں نمبر تین بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مبتلہ افراد اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوس کی زارت کریں جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوس کی زارت کریں نمبر چار جلوس میں ماسک لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوس میں نمبر پانچ سبیلوں پر سیل بن بوتل کے پانی کا استعمال کیا جائے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے ذرا سا بھی استعمال نہ ہو اس سال محرم میں ہمیں سیل بن بوتل کے ذریعے سے ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ظلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں پھر سے ایک دفعہ آپ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوسوں کے لئے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ظلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ نے باقیدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک تیئیس دون کو اور ایک پاچ اگست کو آن لائن حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید سائم میندی صاحب کی بلا جو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے صدر ہیں ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفید وہ آپ تک کے پہنچائی جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک میں ملک کے کونے کونے میں گاؤں میں بستیوں میں شہروں میں مومنین تک کے باقیدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں کیونکہ ازاداری کو خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف ازاداروں کو ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ازاداروں کو خطرہ ہے ازاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے اللہ کا وائدہ ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ ازاداری ہو سکے بہت بہت شکریہ یہ ایڈوائزری جو جاری کی گئی ہے یہ اندوستان کے تمام مومنین کی خواہش تھی کہ یہ جو ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پسلا بول نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے یہ پورے ملک کے مومنین کی خواہش تھی اور پورے ہندوستان سے ہمارے پاس آل انڈیا شیعہ پسلا بول کے ذمہ داران کے پاس ٹریلی فون آ رہے تھے کہ آپ اپنی ایڈوائزری جاری کریں اور کیونکہ ابھی تک کہیں سے کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے کہ مومنین کیا کریں لہذا انیس رمضان و اکیس رمضان کی طرح ایسا نہ ہو کہ پورے دو مہینے آٹھ دن بھی اسی طریقے سے نکل جائیں کہ ہم نہ کوئی تابوت اٹھا پائیں نہ کوئی مجید برپا کر پائیں نہ کوئی جلوس اٹھا پائیں لہذا اس کے واسطے یہ ایڈوائزری پورے ملک نے جب ہمارے اوپر پریشر دیا ہم سے رابطہ قائم کیا تو ہم نے یہ ایڈوائزری ان کے کہنے پر جاری کی ہے بہت بہت شکریہ جہاں گوپر کرونا کے مسائل نہیں ہیں مہا گوپر جو بھی ذلہ انتظامیہ آپ کو ہدایت دے آپ اس حساب سے کریں مہا گوپر عدداری ہونا ہے ہر حال میں ہونا ہے عدداری جہاں گوپر کرونا نہیں ہے یا کرونا کم ہے تو مہا گوپر باغیدہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جو بھی مہا کی صوبائی حکومت ہے یا دلہ انتظامیہ ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہمارے لوگوں کا تصادم حکومت سے دلہ پر شاصن سے ہو جائے نہیں ہم کسی سے لگنا نہیں چاہتے ہم غب منانا چاہتے ہیں جو پریشانی وہ شہروں میں زیادہ ہے جو جیسے جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہوتی رہے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات کی خدمت میں ایک بزارش یہ کر دی گئی کہ مومنین موجودہ صوبے کی حکومت اور ذمہ داروں سے رجوع کرنے کے بعد جو حکومت گائیڈ لائن آپ کو دے گی اس کے مطابق آپ عمل کریں اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور مومنین کا بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آزاداری ہوتی رہے کسی بھی انداز میں ہو دیکھیں یہ مومنین کا ایک تصور ہمارا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہو مجلسوں میں بھی جروسوں میں بھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہی سے اگر ہم جروس نکالے تو نکالیں یا لاکھوں ہی سے اگر ہم مجلس کرتے ہیں تو کریں ہم پانچ آدمیوں سے سیدہ کے لال کا غم منانا ہے ہمیں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس پانچ افراد بھی ہیں تو ہم اظہار غم کر کے اپنی غلامی کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں بہت 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 نے شاہد صلی اللہ مورٹے بنا کیا یا آج میں نہیں نہیں لیکن ہم نے کہیں نہیں نہیں تو ہم شہر کے مسائل علم ہیں گاؤں کے علم ہیں ہر صبح کے مسائل علم ہیں اس نے سوالہ کیا نہیں نہیں وہ آپ کا فرمانہ صحیح ہے نہیں جہاں کے حالات جیسے اسے جباب سے جہاں جیسے حالات ہیں اسے حساب سے کیا نباقہ ہے اس میں لکھ دیا گیا جی آپ بتا یا صرف یا آپ بتا یہ ہوتا ہے سرکار کے طرف سے ڈائڈلائن چلتی ہے یا آئی سی اہمار لکھوں سے ڈائڈلائن سے اس سے لوگل لگل پر کے ڈمسٹریشن ہوتا ہے خاص طور پر ڈیونی مطلب مصلا جسے ہم اپنی گاؤں یا اپنے خریہ کے لاتے بھی بات کریں تو بارہ گاؤں اور وہاں بھی ڈو کونسٹی بہت اللہ جی لوگل لگل پر ایڈنسٹریشن ہوتا وہ اپنی پاور دے باتا ہے کیا ایسا ہے کہ وہاں کے مومنین آپ سے رابطہ کریں یعنی شیعہ صلی اللہ بولڈ کے عودے داران سے رابطہ کریں تاکہ ان کو ایک شیلٹر پروائیڈ ہو جائے کہ وہ اپنی حضرت آلی کسی مہمو گرنڈائنز کے پروائیڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں بلکل رابطہ کر سکتے ہیں اور آل انڈیا شیعہ صلی اللہ بولڈ پوری طریقے سے پورے ملک کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جہاں جہاں کوپر صوبے میں زلے میں لوگ ہیں وہ وہاں کے ذمہ داران جو ہیں وہ فوراں کوئی پرابلہ مائی تو اس وقت وہ لکھنوں نہیں آئیں گے اس وقت پرابلوں کو وہی پسال ہونا ہے تو اس کو وہاں پسال کرنے کے لیے اس کے لیے پیڈوائیڈری کریں بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت شکریہ آپ حضرت آپ حضرت چاہے ہو پی کے جائیں بٹا چاہے پی لوں سب کوئی چاہے پی جائیں صل اللہ علیہ وسلم حضرت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ازاداروں کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ازاداری کے سلسلے میں آپ سب منظم ہیں اور امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام اور شہزادی کونین کی تائید رہتی ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں سال سے امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی ازاداری چھوٹے اور بڑے جگہوں پر منقض ہو رہی ہے اس سال جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ کرونا مرس کی وجہ سے مومنین میں ایک جستجو ہے اور جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو ابباس صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو فون کیے اور رابطے کیے اور ہر ازادار یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک مشعل راہ اس سلسلے میں اس زمانے میں سامنے آئے میری بھی ایک گزارش ہے جملہ ازاداروں سے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ایک کمیٹی ایسی تشکیل کیجئے کہ جس کے اندر علماء ہوں خوطبہ وائزین ذاکرین ہوں ڈاکٹرز ہوں اور وقلہ ہوں جو ازادار شیعہ وقلہ ڈاکٹر اور علماء اور خوطبہ وائزین ذاکرین ہیں اور وہ اس سلسلے میں جو چیزیں آپ کو ہدایت کی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرا سکیں اور آپ کو سمجھا سکیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے مومنین کا رجحان اس طرح کبھی آتا ہے کہ آپ پانچ آدمیوں میں یا پچیس آدمیوں میں ہم جلوس کیا اٹھائیں اس کے لئے میری یہ اپنی راہ ہے کہ آپ جلوس ضرور اٹھائیے چاہے پانچی آدمیوں میں آپ کو پرمیشن ملے اور آپ اس سلسلے میں جو ہے حکومت کی ہدایات علماء کی اور جو ڈاکٹر ہیں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں ان کی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ اس طرح کی ایک کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو مقامی طور کے اوپر ان معاملات کو ہینڈل کریں جیسا کہ برادر عزیر مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ یعنی شیعہ پرسنل لابورڈ سے رابطہ قائم کریں اور آپ کی جو بھی مدد ہو سکے گی ہم اس کی مدد کریں گے لیکن ظاہر ہے آپ لگنوں سے سیکڑوں کلومیٹر دور ہیں ضرور تشکیل کریں جو معاملات کو دیکھیں اور آپ کی مشکلات میں آپ کی مددگار ثابت ہو بہت بہت شکریہ